آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ والے فلاور بنانا جو کہ ہیں سن فلاور بیسکلی یہ بنائے گئے ہیں بھٹو کے چھلکوں سے جی آپ کو یقیناً اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ یہ اس جو ہم بھیگ دیتے ہیں کچھرا سمجھے اس چیز کو یوٹیلائز کر کے ہم نے یہ فلاورز بنائے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور نیچرل لک کی طرف جو ہیں بہت زیادہ کہنا چاہیے نیچرل لگ رہے ہیں اور آپ نے یہ بنانا ہے میرے ساتھ رہنا ہے ہمائے ساتھ رہی ہے اور اس سے بنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے لئے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی بھٹے کے چھلکے ریکوائیڈ ہوں گے کلر ہوگا ریکوائیڈ کپڑا ہے روئی ہے اور گلو ہے کیچی ہے تھریڈ ہے یعنی یہ ساری چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی لیکن اس ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے وہی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو اگر میرا چینل پسندہ رہا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کی کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے میری ویڈیو کو اور مجھے جو ہے آپ بتائیے کہ اور کمنٹ باکس میں آپ کیا کیا سیکھنا چاہتے ہیں نیو ورائٹی کوئی بھی آپ کی فرمائش ہے تو یقینا میں آپ کا پورا کرنی کوشش کروں گی یہ دیکھیں یہ بالکل کھلاوہ پھول ہے اور یہ ہے اس کی کلی تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ اسلام علیکم تو ہم آج بتائیں گے آپ کو ان مٹو کے چھلکوں سے فلاور بنانا اس کو کس طرح سے ہم ڈائے کریں گے کس طرح سے ہم اس کو فلا � cararez لائیں گے یہ سب ہم بتائیں گے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہو کوئی بتا دیکھیں یہ سب سے پہلے اللہ کو بتاتے چاڑوں کی چھلکیں ہیں یہ اس میں دو طرح کے متوار کے چھلکیں ہوتے ہیں یہ اپر پارک ہوتا ہے یہ اپر پارک جو ہے بہت سخت ہے اور یہ ہی جو اس کا انر پارک ہے یعنی جیسے جیسے اس پڑتے کھلتے ہی جاتے ہیں تو اس کا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کہ سوفٹ ہے ایک دم سوفٹ جائنے ہیں ٹھیکی دوبارہ سے ایسے ہو جائیں گے اس کا ہم پیلے ڈ cider کریں گے پھر ہم اس کو ہم دعیق وہ کیا کچھ کرنا ہے تو وہ ہم آپ کو بھی بتا رہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ایسا کرتے ہیں جو ہرڈ والے ہیں وہ علایدہ کر لیتے ہیں اور سوٹ والے علایدہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بٹو کے چھلکوں کو علایدہ کر لیا ہے یہ ہم نے سوٹ والے پٹو کی چھلکوں کو علایدہ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ رہے ساپٹ والے اب اس میں کیا فائدہ ہے ہمیں ہارڈ والے کا میں نے آپ کو پہلی بتا اس پر کلر نہیں چڑھتا اس پر کلر چڑھ جاتا ہے اچھا ہم نے کچھ جو ہیں سٹینسلز بنا لیے اس ٹائنوں کی اس پر ایک سٹینسلز ہیں اس میں کیا کرنا ہے ہم نے سیم بس اس سٹینسلز کو رب کر اور ان بھٹوں کی چھلکوں کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے کچھ پہلے سے کٹ کیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر کے رکھیں میں آپ کے سامنے بھی کٹ کرتی ہوں اس سے یہ فائدہ ہے دو طریقے ہیں دیکھیں ڈائی کرنے کے ان کے بھٹوں کی چلکوں کو یا تو آپ پورے اٹھائیے اور ڈائی کے اندر جو ہے ڈال کے اس کو پکا لیجئے پھر سکھا لیجئے پھر کٹنگ کریے دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ آپ اس کو اس ٹائنسلز سے کٹ لیے اس سے کیا فائدہ ہوگا جو اس کے ایرد گیٹ کا مطلب یہ ایسی بھی ہے اس کی پہلے کی کٹنگ ہے جو میں آپ کو بھی کر کے بھی دکھاؤں گی جو ایریا جو ہے اس کا ویسٹ ایریا بچتا ہے تو اس کا بھی ڈائی ہمیں کٹنا پڑا رہا ہے سمجھے اور تھوڑی میند یہ ہے کہ پہلے آپ کٹنگ کر لیے تو آپ کو آسانی سے جو ہے آپ کو پھر اس کو درائی کرنا ہوگا اور درائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہوگا اس کو آگے وہ تمہیں آپ کو فردر بتاتی چلوں گی اب یہ دیکھیں یہ ہے چلکوں کے اندر لائنز ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو لائنز دکھائی دی رہی ہیں دیکھیں قریب سے دکھاتی ہوں یہ لائنز جو ہیں ان پہ ہی آپ نے رکھنا ہے ان کے بکٹوں کے چلکوں کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے لیٹس سپوس کہ میں بھی چھوٹا والا کٹ رہی ہوں اچھا یہ کوشش کیجئے گا کہ جتنا آپ بچا سکیں مطلب دیا ہونے سے چلکوں کو کیونکہ یہ تو ویسٹ ہے ہمارے لئے تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دسٹ بین میں ہی ڈال دیتے ہیں کچھرے میں ہی پھینک دیتے ہیں یہ ہمارے لئے ویسٹ ہے ملکو لا آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے اور اس لئے آپ نے کرنی ہے کٹنگ کوشش کیجئے کہ زیادہ ضائع نہ ہو پھر یہ کہ آپ کو کلیکٹ کرنے میں پھر دوبار ٹائم لگے گا اس طرح سے آپ نے کیا پھر آپ اس کو بیک سے پکڑ کے اور آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے کٹنگ نظر آرہی ہوگی آپ کو سمپل ہے بس کچھ نہیں سٹینسل پہ رکھ کے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ذرا سے رہ گے تو ہم یہ ذرا سے کو شیپ دے لیں گے یہ ہمیں شیپ دے لیا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اب میں مقصد یہ تھا بتانے کا آپ کو دیکھیں یہ نکلے گا یہ جو کچھرہ ہے یہ جو ویسٹ ہے اس کا ہم اس کو ہٹا دکھیں اور یہ ہمارے پاس اس طرح کی سٹینسل آ جائیں گے اچھا دو طریقے ہیں سمپل کہ آپ یہ تو اس کو اسی کلر میں ہی بنا لیں وہ بھی بہت خوبصوص لگے گے کچھ میں اسی کلر کے بناوں گی اور کچھ جو ہے میں ڈائی کر کے بناوں گی فلاورز جو انا اس کے اور اور بھی بہت طریقے کے اس کے فلاورز ہوتے ہیں میں انشاءاللہ اگلے کچھ ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں گی لیکن ابھی کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ کو میری ویڈیو پسناتی ہیں تو اور ضرور جو ہے بیل آئیکن کو ٹچ کرتی جائے گا چھیک ہے اب جو ہے ہم اس کو ڈائی کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں پانی یہ ہمارا بوائل ہو رہا ہے چھیک ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک سپون جتنا تقریبا نمک اور آپ فلر ڈال دیں گے کھانا پکانے والا کلر جو ہے درسی باتیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو یا تہیم بھی آرام سے نہ ملتا ہو یا یہ بھی ہے کہ تھوڑا ایکسپینسیب پڑھا ہو اگر آپ کو تو آپ یہ کریں کیا کریں گے آپ پہل تو آپ ڈالیں گے ہاف تی سپون جتنا ماما ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پاس دردے کا رنگ جی جناب دردے کا رنگ کیونکہ ہم بنا رہے ہیں سن فلار بہتے ہیں اورنج شیالو پلر ہوتا اس کا تو میں وہ ڈال رہی ہوں نہیں رکھی ٹھیک ہے یہ ہم ڈال کے اس کو پپائیں گے خوب اچھی طرح سے ڈیزولف کر کے اور اس کو جوج دے لیں گے اس کو ہمیں نکس کر لیا اس کا قدر چینج ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو پانپٹ میں دیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے خاصی پتیاں جو ہے کٹ کر لیں اب پانی جو ہے ہمارا بوائلن پوائنٹی کرس آ رہا ہے یعنی اس پر بابلز آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم یہ ساری پتیاں اس کے اندر ڈال دیں گے اور اتنی دیر پکانا ہے کہ ان میں اچھی طرح کا کلر آ جائے اچھی طرح سے جو ہے اس میں کلر آ جائے یہ دیکھیں میں ساری پتیاں اڑھا کے اور یہ اس کے اندر ڈال رہی ہیں وہ ایس سے ساری پتیاں پہلے ہم ڈال دیں گے اور پھر بھی وہ میکس کریں گے یہ ہم نے پتیاں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی یہ پتیاں گئیں اور ہم نے اکس کو پانپٹ ہو کر دیا پہنچ منٹ کے بعد تکریباً اس طرح کھول آ گیا اور ان پتیوں میں کلر بھی آ گیا تو یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں ان پتیوں کو ہمیں اس طرح سے پکریں گے کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان پتیوں پہ اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پتیوں کو نکال کے کچھن ٹاول پہ اس کو سرنوں سے رکھ رہنا ہے ساری پتیاں نکال لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جس کا چھتہ ہاں ڈرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹرے کے اوپر ساری جو ہے پتیاں نکال لی ہیں یہ تھوڑی گرم ہے اور آپ نے ان کو علیدہ علیدہ کر کے سکھنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً یہ دو تین گھنٹے میں سوک جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو پھیلا دیں گے ویسے تو اگر آپ اسی طرح بھی رکھیں گے جو سوک جائیں گے لیکن نہیں کہ پھیلانے سے جو جلدی سوک جائیں گی آپ چاہیں تو دھوپ میں رکھ کے سکھا لیں چاہیں تو فین آن کر کے فین میں سکھا لیں کی ہوا میں سکھا لیں مطلب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری یہ پتیاں بلکل ڈرائے ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو گئی ہیں پتیاں تو اس سے ہم نے کیسے پلاور بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے لینے ہیں بلک کلر کا کپڑا یہ بلک کلر کا کپڑا ہے ہمارے پاس دیکھیں بلک کلر کا کپڑا ہے اس کپڑے پہ ہم نے سکوئر پیس میں کٹا ہوا اس کو فور بائی فور سے اس ساب سے ٹھیک ہے اور ہم نے کارٹن لی ہے تھوڑی سی اور اسی کدر کا بلک کلر کا ہم نے تھیٹ لے دیا ہے ہم اس کا سینٹر پارٹ بنائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں سپیٹ سکی میں آپ کو دو بر کے لکھا رہے ہیں بلک پہ لہٹ آتے ہیں بچھتے ہیں اس طرح کا بنانا ہے ہمیں ٹھیک ہے وہ کس طرح بنانا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس کو کیسے فلاور میں شیپ دینا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اب ہم نے یہ سکوئر پیس کے کپڑے کے اوپر روئی کو رکھنا ہے روئی کو آپ تھوڑا سا شرد کر لیں شرد کرنے کے بعد سینٹر نے اس کا بال بنا کے اور یہ رکھ لیا ہم نے اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ پوٹلی بن گئی ہماری ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم نے بلک کلر کے تھرڈ سے باندھنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا یقیناً اس طرح سے ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے اس کو باندھنا شروع کر دیا یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے باندھ رہے ہیں جب باندھ لیں گے تو ہم اس کو کھینچ کے توڑ لیں گے یہ دیکھیں اور پھر اس کو جو ہے ہم نے پریس کرنا ہے تو یہ کچھ اس طرح کے شیپ میں آ جائے گا اس کو آپ سرکل جو ہے صحیح بنا لیں اس طرح سے اس کو پریس کریں گے اچھی طرح سے تو یہ بڑا اور چھوٹا دونوں طرح سے ہی بن سکتا ہے اچھا اس کے لئے یہ ہے کہ میں اس کو بلیک کپڑے کو جو سینٹر میں لے رہی ہوں آپ چاہیں اگر آپ کے پاس پوم پوم بول ہو بلیک کلر کی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ کہنا چاہیے اس سینٹر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا سینٹر اب ہم اس کو کس طرح فلاور میں کنورٹ کریں گے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کی پوری سراؤنڈنگ میں جو ہے کوئی اچھا سا گلو لگا دیں اور پھر ان لیس کو ان کے اوپر سٹک کر دیں اچھا سان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے بیسکلی جو ہے ان لیس کی اوور لیپنگ کرنی ہے یہ لیپ ہیں یہ دیکھیں یہ لیپ جو ہے ان کو ہم نے اوور لیپ کس طرح کرنا ہے ایک آپ کوئی بھی سرکل لے لیں ٹھیک ہے جا کوئی کسی بھی بوٹل کا ڈھککن لے لیں یا کوئی سی بھی چیز لے لیں اس کا آپ نے سرکل لے لیا اور اس کے ساتھ ہم نے اوور لیپنگ کر کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے صرف اس کو ایک کے اوپر کر کے ڈائریکٹ اس کے اوپر ہی لگا دیں وہ کسی ہاں لگائیں گے میں دکھا رہی ہوں بھی آپ کو یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ڈائر ہونے کے لیے چھوڑنا ہے یہ ایسے ہی نہیں اٹھا لینا ہے وہ نہیں آپ کا بلکل خراب ہو جائے گا اس طرح سے کر کے آپ نے پوری اوگر لائپنگ کرنی ہے لائٹ ڈاگ کا بھی آپ کومبینیشن دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایسے کر کے پھر آپ نے لگانا ہے آئرام جو ہے آپ نے پورا سرکل جو ہے کمپلیشن کرنا ہے یہ دیکھیں اوگر لائپنگ ہم نے اس کو پرس کرنا ہے جو ہے اس کا ہی ہاں پائٹل چلا لیا یہ دیکھیں اچھا آپ اس اوگر لائپنگ کرنے کے بعد آپ کا پھول کس طرح بن رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پوری اوگر لائپنگ کر لینا ہے دیکھیں جب آپ پوری اوگر لائپنگ کر لیں گے تو یہ آپ کا فلاور اس طرح کھو جائے گا اور آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے یہ اصل میں جو یہ حصہ نظر آ رہا ہے یہ وہ ہی پوٹلی کا ہے جو میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے اب آپ نے اوور لیپنگ کرنے کے لئے اس کو ڈرائے ہونے کے لئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ چھوڑنا ہے نہیں تو دس منٹ میں بھی ہو جاتا ہے اور اگر گلو بن سے کریں گے تو ایڈ ڈا ٹائم ہی آپ کا یہ کام ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو یوں اٹھا کے اوپر کی سائی پر پریس کرنا ہے اور جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو دیکھیں یہاں پر کتنا بیٹیفل فلاور جہے بن جائے گا اچھا اس فلاور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اوریجنالٹی کے قریب قریب ہے اب اس کو آپ ڈیکوریشن کس طرح کر سکتے ہیں اس کو سٹیمز کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کو کسی جیسے وال ہنگنگ میں نے آپ کو پہلے بتائی وہ تو بہت سمال وال ہنگنگ ہے اپنے جو ہے نیو جو ورائیٹی وال ہنگنگ گئے دیکھنے تو وہ بھی in future میں آپ کو دکھاؤں گی یہ رکھیں کہ میں نے اپنےPerfect線 سا کر کے گئے اور میں نے اس کو Heroes بنایا اور ایک میں نے بنایا ہے pom Bom ball سے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ساتھ کے ساتھ کے یہ ہے piercing یہ دیکھیں یہ بالقل چھوٹسی کرلی سی بنی ہے pom pom ball سے یہ دیکھیں pom bop ball لگی بھی ہے پیچھے اور یہ آپ کا آگیاں sir ٹھیک ہے یہ دو فلاور بن گئے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو یہ اچھے لگ رہے ہیں تو جو ہے آپ ہمارے چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے thank you so much اللہ حافظ